پریس کی آجادی کے لیے سنگرش اندیسوی تھی صدی کی شروعات کے ساتھی بھارت میں چیتنا کی لہریں ہیرولیں لینے لگی تھی مانو ادھکاروں اور خاص کر پریس کی آجادی کی سوال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جانے لگا تھا پریس پر ترہ ترہ سے دواب بنانے کی بٹے سرکار کی کوششوں کا بھی ورود بھی انگڑائی لینے لگا تھا اٹھارے سو چوبیس میں پریس پر انکش لگانے والا ایک قانون کے خلاف راجہ رامون رائے نے سپریم کورٹ کو گیاپن بھیجا تھا اس میں لکھاتا کہ ہر اچھے شاسوں کو اس بات کی فکر ہونی ہی چاہیے کیوئے لوگوں کو ایسے سادن اپت کرائے جس سے جریئے ان سمسیاں اور معاملوں کی سوچنا شاسن کو جلدی سے جلدی مل سکے جن سمسیاں کے حل کرنے میں شاسن کے استرشیب کی جرورت ہے اس میتپون لکش کی پرابطی کے لیے جروری ہے کہ پریس کو اے پرتبند سودنتہ دی جائے اٹھارے سو ستر سے انیس سو اٹھارے کا سمس ایسا تھا جب چیتنا اور جاگرکتا کی لہر فیل نہیں شروع ہو گئی تھی لیکن سامو ایک باغیدارے والی راستی آندولن کا صوروب پوری طرح سے نہیں ابر چکا تھا جنتہ کو بدوں اور سوالوں سے جوڑنے کے لیے اس سمیں نہ تو کوئی چھوٹی بڑی سواؤں کا سلسلہ ہی شروع ہو سکا تھا اور نہیں ایسا کوئی راجنتک کارکرم سامنے آ سکا تھا جس میں جنتہ کی باغیداری ہو سکے جسے جن سنگرش کا روپ دیا جا سکے اس سمیں سب سے پہلے راجنتک کارکرم یہی تھا کہ جنتہ کا راجنتک کارکرن کیا جائے راجنتک چیتنا کا پرچار پرچار کیا جائے اپنے عدکاروں کے پرٹی لوگوں کو شکشت کیا جائے راستی وچار دارہ کا پرسار کیا جائے چونکہ اس سمیں بھارتی جنتہ کے پاس نہ تو کوئی سنگٹھن تھا نہ کوئی سنگٹھت راجنتک کارکرم تھا اس لئے پریس ہی اس سمیں ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے جریعے جنتہ کو راجنتک روپ سے شکشت پر شکشت کیا جا سکتا تھا اور ایک راستی وچار دارہ کا بیج روپا جا سکتا تھا یا یہاں تک کی بھارتی راستی کانگریس بھی اپنے زیادہ کامکاج کیلئے پریس پر ہی نرورت تھی راجنتک کائکرم چلانے کے لیے اس سمیں تک کانگریس کے پاس کوئی سنگٹھنات مک آدھار نہیں ہو پایا تھا ان اس کے پرستاووں اور کاربائیوں کو بھی جنتہ کے بیچ اکواری پہنچاتے تھے اتھارت راستی آندولن کے بنیاد رکھنے میں اکواروں اور پترکاروں کی ایک اللیکنیے اور میتپون بھومی کا رہی تھی اس کا اندازہ اسی تتھے سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1885 میں بھارتی راستی کانگریس کی استحابنہ جن لوگوں میں کی تھی ان میں لگ وقت ایک تہائی پترکار تھے بٹے شاسن کے خلاف سنگٹھ کے شروعاتی دور میں کئی انڈیڈر اخواروں نے جنم لیا جس میں جی سبر مڑم ایر کے سمپادن میں دا ہندو اور سوڈیش میں ترم بیلگنگا در تلق کے سمپادن میں کیسری اور ماراتا سریننات بنرجی کے سمپادن میں بنگالی ششیر کمار اور مطیلال گوش کے سمپادن میں امرت باجار پترکا گوپال کرشن گوکلے کے سمپادن میں صدھارک این این سین کے سمپادن میں انڈین میرر داداوائی نیرو جی کے سمپادن میں ہندوستانی اور ایڈووکیٹ آف انڈیا پنجاب میں دا ٹریبن اخوار ایام بنگال میں اندر پرکاش بنگنیواسی اور سادھارنی جیسے اخوار استتت میں آئے دراصل اس سمیں بھارت میں شاید ہی ایسا کوئی بڑا رازنی تک نیتا رہا ہو جو خود کا اخوار نہ نکالتا ہو یا کسی نہ کسی روپ سے کسی اخوار کے ساتھ جڑا نہ ہو اخواروں کا اثر صرف پڑے لوگوں کے بیچ میں ہی نہیں تھا بلکہ وہ شہروں اور بڑے قسموں تک کسی میں تھے ان کی پہنچ دور دراج کے گاؤں تک تھی حالانکہ گاؤں میں کوئی اکا دکا وقتی شکشت ہوتا تھا وہ اخوار پڑھ کر اس کی چرچہ دسیوں اور لوگوں سے کرتا تھا پھر دھیرے دھیرے پورے دیش میں پستکالے اور وچنیالیوں کی استحاپنا کی لہر چل پڑی اکثر چھوٹی جگہوں پر پستکالے وچنالے صرف ایک ہی اخوار آیا کرتا تھا ایسے پستکالے اور فرنیچر کے نام پر ایک میج یا دو بینچیاں چار پائی پڑی ہوتی تھی اخواروں میں لے کے بچ پر ایک ایک شبد کو لوگ بہت دھیان سے پڑھتے تھے اور یا کسی سے پڑھوا کر سنتے تھے پھر اس پر چرچہ کرتے تھے اس طرح ایک اخوار لوگوں کو راجتک روپ سے شکشتی نہیں کر رہے تھے بلکہ انہیں ساموئی بھاگیداری بھی سکھا رہے تھے اخوار میں چھپی سامگری کو لے کر ہونے والی چرچائیں لوگوں کو سوالوں اور مددوں سے جھوڑتی تھی اور انہیں راجتک بھاگیداری کا احساس کراتی تھی اخوار چھپنا اس جمعانے ویفسائے نہیں تھا نہ ہی کسی طرح کا آردھک منافع کمانے کی گنجائش تھی اور نہ ہی ایسی کوئی نیت تھی اخوار نویس تب پیشہ نہیں تھا دیش اور سماج کی سیوہ کے لیے اخوار چھپے جاتے تھے سماس سے جڑے لوگ اخواروں کو اپنی حیثیت کے انسار چندہ دیتے تھے پترکارتہ میں عام طور پر وہی لوگ آتے تھے جو راجتک کارے کرتا ہوتے تھے اور انہوں نے ہر طرح کے تیاغ اور بلدان کے لیے تیار رہتے تھے حالانکہ اخوار لگاتار چلتے رہنے کے لیے سمپادک کو عام طور پر آرتک خستہ حالی اور فاقہ کشی کے دور سے گجرنا پڑتا تھا لیکن اخوار شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسی کی جورت نہیں ہوتی تھی مثال میں 1868 میں امرت باجار پتر کا پرکاشن شروع کرنے کے لیے جو سامان ساج جو سامان خریدا گیا اس کی قیمت کےول 32 روپے تھی اسی پرکار 1889 میں سلینات بردان جی نے بننگالی کا پنر پرکاشن عدکار صرف 10 روپے میں خریدا تھا پریس بیٹھانے کے لیے صرف 16 روپے کا خرچہ آیا تھا ان اخواروں میں عام طور پر بری رازمتی اکمدوں سوالوں ویوادوں کو اٹھایا جاتا تھا اس پرکار اخوار سشکت وپکش کی بھومی کا نواتے تھے عام طور پر سرکاری نیتیوں اور قانونوں کا جم کر ویروت کرتے تھے اس سمیں بھارتی پریس کا ایک ہی عدیش تھا ویروت ویروت اور ویروت یہ ویروت چھتلے سترکہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اخوار سب ہی مددوں پر گہرائی اور بارکی سے اور بڑی جمبے داری سے وشلے شد کرتے تھے راشتہ وادی پترکاروں کو بھوئی کبھائے تتکالی لارڈ ڈرفن نے مارچ 1886 میں ہی لکھاتا کہ آئے دن انگریج شاسکوں کے خلاف سیکھڑوں تیز تررار بابوں کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے انگریجوں کے خلاف روش پہ روش روش نندہ کٹو آلوچناوں بھر کر لکھ رہے ہیں دو تین مہینے بعد یعنی مہینے انہیں پھر لکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وغیر پڑھنے والوں کے دماغوں میں یہ بات گھرتی کر دی جا رہی ہے کہ ہم انگریج سامانتہ مانو جاتی وشیش روپ سے بھارت کی دشمن ہیں لیکن اخواروں کے لئے کام کرنا آسان نہیں تھا وہے اگر لوگوں میں رازی تک چیتنا جگانے راستیتہ کی بھاونہ کا پرچار کرنے اور اپنے وشک شاسن کے شوشنٹ چکر کو بینکاف کرنے اور اس کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف سرکار ان پر انکش لگانے میں لگی ہوئی تھی اٹھاری سو ستونے بیٹس سرکار نے بھارتی دنڈ سائینتہ کی دارہ ایک سو چوبیس اے کو جوڑا جس کے تحت بھارتی ویدی دورہ اصطاپت بیٹس سرکار کے ویروت ویروت کی بھاونہ بڑھکانے والی وقتی کو تین سال کی قیت سے لے کر آجیوت دیش نکالے تک کی سجا دینے کا پرابدان تھا بعد میں اس دارہ میں انیک کڑے پرابدان جوڑے گئے بھارتی پترکانوں نے بڑی اکلوندی سے کام میں لیتے ہوئے ایسے ایسے طریقے خوز نکالے جن سے ان کانونوں کی گرفت میں انہیں فسایا نہ جا سکے مثال کے طور پر دارہ ایک سو چوبیس اے سے بچنے کے لیے انہوں نے اروں کا طریقہ خوز جاتا چونکہ بیٹس سرکار کے پر دی جن لوگوں کی نشطہ سندے سے پری ہوتی تھی ان پر ایک سو چوبیس اے لاغو نہیں ہوتا تھا اس لیے بھارتی پترکار سمبراج جوادی شوشن کے خلاف اپنے لیوکوں میں آگ گلتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ مہارانی اور بیٹس سمبراج کے پھر دی گہری نشطہ جاتانے والی بات بھی لکھ دیتے تھے بازدی پترکاروں نے ایک اور تکڑم ڈھونڈ نکالی لندن میں چھپنے والے سماج وادی اور آئرش اخواروں میں چھپے سماج وادی ویرودی سامگری اٹھا کر بھی اپنے اخوار میں چھاپ لیتے تھے اس طرح سوداروادی سوچ کہ بیٹس ناغروں کی چٹھیاں بھی اپنے اخواروں میں چھاپ دیتے تھے ان سب سے بیٹس سرکار کلاف کروائی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اور ان معاملوں میں کسی بھارتی وقتی کلاف معاملہ چلایا جاتا تو اس معاملے میں بیٹس ناغروں کو یا بیٹس اخواروں کو بھی پرتیوادی بنایا جا سکتا تھا جاہر ہے بیٹس قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا اس لئے بیٹس سرکار من مار کر رہ جاتی تھی بھارتی پترگار کبھی کبھی بیٹس ناغر شاہی کو بھی تنکیہ کرتے تھے وہ کسی بیٹس اخوار سے اڑا کر سامراجی ویوڈی خبر اپنے اخوار میں چھاپ دیتے تھے پرندو ساتھ ملیک نہیں کرتے تھے کس بیٹس اخوار سے لیا گیا ہے بیٹس ناغر شاہی ان کے چکر میں آ جاتی تو اس معاملے پر کاروائی شروع کر دیتی بات میں جب پتا چلتا تھا کہ انش امک بیٹس خبر سے لیا گیا ہے تو وہ اسے بیچارے کڑ کر رہ جاتے تھے مثال کے طور پر روس کی جاڑ شاہی کے ویرود سنگرش کے ویوران کو کچھ اس طرح سے چھاپا گیا کہ بھارتیوں کی استیتی بنگال اور مہاراش کے کرانتیوں کی سنگرش اور بیٹس سرکار کے دمچکر سے کافی ملتا جلتا تھا بیٹس سرکار اس کے خلاف کاروائی شروع کرتے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ یہ انش بھارتی اخوار نے لندن ٹائمز یا ایسے چپے کسی انہ سماچار پتر سے اٹھا لیا ہیں کبھی کبھی بھارتی اخوار بیٹس راج کے شب چند تک ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے انہیں صلاح دینے یا سمیہ کے ساتھ سچید ہونے والی چیتاونی کی آڑ میں بیٹس سرکار کے کلاف کافی کچھ لکھ دیا کرتے تھے یہ دکھاوا کرتے تھے کہ جیسے ان کے لکھنے کا مکہ سرکار کو ان کی گلتیاں بتانا ہے اور لکھنے والے کو سرکار کے ہتھ کی پوری چندتا ہے بال گنگا در تلک اور موتیل گال گھوش نے طریقہ بکو بھی استعمال کیا کولم علاقہ راشتہ وادی پترکار خاص کر بھارتی ہے باشای پترکاروں کو کام بہت کٹھن تھا انہیں ایک ایسی شہلی میں لکھنا تو بریٹس کانونوں کی پکڑ میں نہ آئے پھر انہیں اس ڈنگ سے لکھنا تھا کہ لوگ ان کی بات بھی سمجھ سکیں اخواروں کے زیادہ تر پارٹ اردھ شکشت تھے اور اخواروں کی جمعیداری یہ تھی کہ انہیں ایک جٹل وشے کو پارٹکوں تک پہنچانا ہے اور ویوی کانون سے بستے ہوئے راشتہ وادی پترکاروں نے یہ ہے وہ خوبی بہت ہی جمعیداری کے ساتھ نبھائی